نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوایبین کے فصل میں سلفر کے اوپیوک کے بارے میں سوایبین کے فصل میں سلفر کا اوپیوک کب کریں اور سوایبین میں کون سا سلفر ڈالا جاتا ہے اس وسائی پر آج اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں آپ کو بہتی ماتپورن جانگاری ہم دینے والے ہیں تو آپ سے نمیدن رہے گا کہ آپ اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ایک سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ نوٹیپکیسن بیل کو اول پر پریس کر دیجئے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل پر نئی نئی جانگارے دیکھنے کو ملتی رہیں کسان بھائیوں بات کرتے ہیں سوائبین کے بارے میں تو سوائبین کی فصل ایک تلہینی فصل ہے اب تلہینی فصل کو جو ہے کھادوں کی بہت کم آو سکتا ہوتی ہے لیکن تلہینی فصل کو سلفر کی سب سے زیادہ آو سکتا ہوتی ہے چاہے آپ سوائبین لگا رہے ہیں چاہے آپ مونگفلی یا پھر تیل یا پھر کسی بھی دال بڑگی فصل کو لگا رہے ہیں تو جن فصلوں سے تیل نکلتا ہے ان فصلوں میں سلفر کی پورتی ہمیں سمیں سمیں پر کرنی پڑتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سوائبین میں سلفر کا اوپیو کب کرنا چاہیے دیکھیں کسان بھائیوں اگر آپ بھائی کے سمیں پر سنگل سپر فاسپیٹ یا پھر کسی انہی پرکار سے سلفر کی پورتی کرتے ہیں تو اس سے فصل کو شروعاتی 25-30 دن تک سلفر کی جرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے بھائی کے سمیں پر سنگل سپر فاسپیٹ یا انہی پرکار سے سلفر کی پورتی نہیں کی ہے تو اس کے بعد میں جب آپ کی سوائبین کی فصل 25-30 دن کی ہوتی ہے تو اس سمیں پر آپ کو ایک بار سلفر کا اوپیو کرنا کافی زیادہ جروری ہوتا ہے اب اس سمیں پر آپ کو سلفر ڈالنا ہے جو دانیدار سلفر آتا ہے سلفر بینٹونائٹ جس کے اندر 90% سلفر کی ماترہ پائی جاتی ہے آپ اس سلفر کا اوپیو کریں یہ سلفر ڈال کے روپ میں آتا ہے کسان بھائیو اس کو فصل میں دینا بھی بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ دانیدار فوم میں ہوتا ہے تو ڈالنے میں جیدہ آسانی ہوتی ہے تو آپ 25-30 دن کی سٹیج پر جو ہے سوائبین کی فصل میں دانیدار سلفر یعنی کی سلفر بینٹونائٹ کا اوپیوک جرور کریں کسان بھائیو اس کا اوپیوک کرنے سے سوائبین کی فصل میں سلفر کی پورتی ہو جاتی ہے سوائبین کی فصل میں جو پلاسپن رہتا ہے وہ بھی دور کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ جب اس کے اندر فلیوں میں دانہ بھائیو کا سمیں آتا ہے دانہ بنتا ہے تو اس دانے کو کافی زیادہ ہیلپ ملتی ہے کیونکہ دانے میں تیل کی ماترہ زیادہ رہے گی تو دانے میں وجہ زیادہ رہے گا تو تیل کے بھائیو کے لیے سلفر ایک بہت بڑی بھومی کا نباتا ہے تو سلفر کا اوپیوک ہمیں کرنا کافی زیادہ ضروری ہے اس کا اوپیوک آپ دو بار کر سکتے ہیں پہلا پچیس تیس دن کی سٹیج پر دوسرا ساٹھ پینسر دن کی سٹیج پر آپ کر سکتے ہیں کسان بھائیو اس کے علاوہ اگر آپ یوریا خات کے ساتھ میں اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو آپ کیلسی انیٹیڈ خات کے ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت سارے کسان بھائی فصل میں یوریا خات کا اوپیوک کرتے ہیں تو یوریا کے ساتھ میں بھی آپ ملا کر ڈال سکتے ہیں لیکن یوریا خات کا اپیوگ بھی آپ اسی استطیق میں کریں جب آپ کی فصل کی گروہ کمجور ہو اگر گروہ اچھی ہو تو آپ یوریا خات کا اپیوگ بھی نہ کریں سنگل سلپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں مطلب کیول سلپر جو بینٹرونیٹ سلپر آپ خرید کر لائیں گے اس کا اپیوگ آپ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ماترہ کے بارے میں تو آپ دس کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے سلپر بینٹرونیٹ کی فصل میں پورتک کر دیجئے اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملے گا کافی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیوں اس ویڈیو میں بس اتنی ہی جانگری تھی امید رہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگی ہے ویڈیو میں دیگی جانگری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کسان بھائیوں چینل کو سبسکراب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تکیلے دھنیواد جے جوان جے کسان